سنا دا جاؤں کوئی شیخ ہریہ شاہ ختمنا ابھی چلی تو نہیں برسر میدان کٹ گئی مگر چکی تو نہیں سبحان اللہ مائن ہون فلسویزی کا نکرن لگا وڑیاں وڑیاں مچھا راجوان ادھے نال ادھے دھی پی جاندی ہے کسی گدڑے نے تانا ماریا او بولیا نہیں ننگیا لو کانکیا ماروئے انہا دلیر انہا بشعور بدماش آج چپ کر گیا ہے ڈر گیا ہے بعد جو بندہ آیا اسی جگہ دنے نلکا رہا ہے نکل اب باہرہے کس مینوں کیا سی ہوئی لو کانکیا اس لیے تھے بولیا نہیں اس لیے تھے بولیا نہیں ایک بندے تن اتاڑ ماری تو بولیا نہیں اس نے کیا ہے اس لیے میری تھی میرے ناکسی اس لیے میں تانی بولیا میں تی پچھے چپ کر کے نان گیا میری جوان تھی ناجاری سی میری حسین میں تیرے دے قربان لو کانا ہاتھ منگیا ہاتھ دے دے ہاتھ منگیا ہاتھ دے دے فرمایا ہاتھ نہیں دینا اکبر دے دے سو ہاتھ دے دے اکبر نہیں فرمایا میں جوان پتر اکبر دے دے آنگا ہاتھ نہیں دے آنگا اسغر دے دے آنگا ہاتھ نہیں دے آنگا قاسم دے دے آنگا ہاتھ نہیں دے آنگا ابو بکر پتر دے دوانگا ہاتھ نہیں دوانگا ہاتھ نہیں دوانگا سب کچھ دے رہے آنگا آپنی اندھیان پردیس دے وچ بے سہارا چھٹنا منظور ہے پر ہاتھ دینا منظور نہیں او لاجاں والے حسین او لاجاں والے حسین کی ہونائے ہاتھ دے دیو فرما دے نے چھپ کر کل ساری ہاتھ دی میں علی اکبر دے سکتا ہوا ہاتھ نہیں دے کیوں نہیں ہاتھ دے دیو آپ فرما دے نے اللہ ہی سیدی یہ میرا ہاتھ ہے ہی نہیں یہ میرا عوضہ میں اکبر مبچا لے یہ میرا ہوں گا میں معصومانوں بچا لے میرا ہاتھ ہے ہی نہیں ہاتھ دے دوڑے جسم دے نا لے کی میں فرما دے ہو ہاتھ دوڑا نہیں فرمایا جسم بھی میرا لے نہ جسم میرا ہے نہ ہاتھ میرا ہے نہ اکھا میری ہے نہ زبان میری ہے فرمایا حسین کی پہ کہنے ہو فرمایا ادوڑا جسم بیچ چکیا جدو محمد دے دوڑا جسم نکلے آسی نا لے دوڑا جسم نکلے آسی محمد دے دوڑا جسم نکلے آسی سنارے سیدنا عثمان اکنی رضی اللہ تعالی آپ شام جلے سون لگ دے سنر رہا تھے اپنے ہاتھ دے اکاتے رومال لپیٹ کے کیے رومال لپیٹ کے سونے پکا کر ماہی صاحبہ کچھ ہے یا امین المومنی میں جدو دی دوڑے نکاح چاہییاں یہ ہاتھ لوں کیوں لپیٹ نہیں دے آپ یکھا چاہ سونے فرمایا تنو دسان کیوں ہاتھ لپیٹ دے نا بندہ ستا ہوئے خواہ پیدگی دے ہاتھ کرے نہ کرے لگ جاندہ ہے مومن آگل پسند آئی کے نہیں ستا ہوئے ہاتھ کدھرے نہ کدھرے اے ہاتھ میں نہیں چاہوں دا کرے گنگی جگہتے لگ جاوے کرے شرم گاتے لگ جاوے کیوں انفاضت کر دے پہے ہو فرمایا کیوں نہ کرا اے جدو دا ہاتھ محمد حتہ میں چھ دیتا ہے میں ڈردان کرے پلید تھا ہاتھ نہ لگ جائے اے ہاتھ دردان کرے پلید تھا ہاتھ مسجد شرم گاتے اگے پیچھے کرے نہ لگ جائے میں تد ہاتھ نو لپیٹ کے سونا ہونا میرے آقا عثمان تو سانسے ہاتھ دے میں چھے ہاتھ دیتا ہے تجدہ ہاتھ نو محمد آکے میرا ہاتھ یا رسول اللہ میں اکبر دے سکتا میں اپنی جان دے سکتا حضور میں آپ دا ہاتھ پلیدان دے ہاتھ وچ نہیں دے سکتا اے ہاتھ منگ دے لے میں جان دے سکتا میں پتر دے سکتا میں اپنی ہم بچیاں نو اسیر بنا سکتا ہاتھ دا سودا نہیں کر جہ میں ہاتھ دے دیتا یا دللا دی توہین ہو جائے گی اے ہاتھ ارشان توں چلے آئے تیرا زور نہ لاکو اے ہاتھ علماء بلندابازína لاکو اے ہاتھ ارشاں تو چلے آئے اے ہتھ آیا محمد دے ہاتھ وچ محمد دہ ہتھ آیا حسین دے ہاتھ وچ اے ہتھ نہیں دینا اے ہتھ میرا نہیں اے ہتھ محمد دایا جان دوانگے بچے دوانگے وہ جو منگو حسین کو لوں میں دے دیا گا پرہتھ نہیں دینا ہری اے شاہ دمنا ابھی چلی تو نہیں برسرِ میلان گردن کٹ گئی مگر چکی تو نہیں مومنہ تیرا کی داؤنا چاہی دے کسی جگہ پر حسین نے پوزدلی والی بات نہیں کی میرے جھوٹے خطیب کیا سے کیا پھنگڑ بنا رہے ہیں میں آج علماء سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں میں آقا حسین کی بارگاہ تک جانے کی جورت نہیں کرتا میں آپ سے پوچھتا ہوں چلیئے آپ ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں گھوڑا کھڑا ہے اور آپ کی بہن پوچھے بھئیہ سارے شہید ہوگے تیرا کیوں گھوڑا کھڑا ہے تو آگے سے یہ جواب آئے آج کوئی باگاں پھڑنا نہیں اس موقع پر مطالبہ آج کوئی باگاں پھڑنا والا حضور کے تھے تو ان کی واگے پھڑی تھی کس نے جبریل نہیں آج حسین جا رہے ہے تو میری یہاں واگا پھڑن والا کوئی نہیں پھر مجبور بہن پردے سے نکلی پھر مجبور بہن پردے سے نکلی بھرکہ ہوڑ کے بھائی کی اس خواہش کو فورا کرنے کے لیے کافروں نے یا دشمنوں نے کیا نہ مزا پھڑایا ہوگا اب اپنی باری آئی لڑنے کی تو آنی رہا بہن کھینچ کلا رہی ہے بہن کھینچ کلا رہی ہے کیا آقا حسین کے بارے میں یہ یقین کر سکتے ہو روایت یہ بیان کی جاتی ہے چلا کہیں ہو تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہا ہے کیا ہے جی حضرت امام حسین نے چادربادی حضرت امام حسین امامہ باندہ تیاری تو یوں بیان کرتے ہیں استفرلہ جیسے میلاد کے جلسے پر جا رہے ہیں اتنی خطیب بھی تیاری بھی کرتا جتنی بیان ہوتی ہے اور پھر آپ گھوڑے پر بیٹھ کر سوچ مجھ 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 تو میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں سنی تھی مغلو کے آخری تاجدار کے بارے میں جب اسے انگریز کے افتار کرنے آئے تو وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا اور لوگ بھاگے تم بھاگے نہیں ہیں تو بادشاہ نے کہا ہی جا غلام نہیں ادھر غلام نہیں تھا جو جوتہ پہنا تھا اور ہم بھاگ جاتے ہیں آج تک تاریخ میں یہ لفظ شرمندہ کرتے ہیں اور حسین یہ مطالبہ کر رہے ہیں میرے گھوڑے کے کوئی نغام چھانے والا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ آقا غلامی کا بدترین تصور پر وہ تو غلامی سے نجات جلانے والے تھے اور ایسی خواہش کرتے پھر حضور کی مماثلہ ان کے برات کی نغام جبریل نے تھامی حسین کی تو تھامنے والا نہیں استغفراللہ اور پھر اور کوئی نہیں رہا تو بھین مرکہ اوڑ کے باہر آئی زینب اس نے بھائی کے گھوڑے کی نغام پکڑی اور کھینچ کے آگے جا رہی تھی یہ منظر آپ پسند کریں گے حسین نے یہ منظر کیا ہوگا مگر میری میری جماعت کے بات بیک پرسک اللہ یہ بکواس کرتے وہ شرماتے بھی نہیں کیا تمہاری ماں پھینے آسا کرتی ہیں کہ تم نے میرے خاندان کی ماں پر ہاتھ ڈالا میرے جب کی بیٹی پر ہاتھ ڈالا وہ باہر نکل کر حسین کا گھوڑے کی نگاہ میں پھینچتی جا رہی تھی برکہ اڑ کے ہرے کیا کر رہے ہو وہ حسین کی بہن وہ فاطمہ کی بہن وہ پائی کبھی اپنی بہنوں سے ایسے مطالبے نہیں کرتے ارے آج کا کوئی جاہل یہ مطالبہ نہیں کرتا انہوں نے کیا ہوگا علماء بولا ہو ورنہ رسول اللہ کی کچاری میں پوچھنا پڑ جائے گا کیا یہ مانتے ہو اس بات کو کہ ایک بہن یہ مطالبہ پورا کرتی مجھے ایک اور روایت بیان کرنے کی اجازت دی جائے